اردو باغ کیسے ہوگی اور اس سیریز کا نام اردو باغ کیوں پڑا اردو باغ میں آپ ان لوگوں سے ملیں گے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ رنگ باتیں کریں اور باتوں سے خوشبو آئے وہ لوگ جن کے دم اور قلم سے اردو پرمان چڑھیں ہماری پاڈکاسٹ سیریز کا مرکز ہوں گی ان کا ذکر ہوگا اور یہ ذکر کریں گے ان کے دوست اور خاندان کے لوگ آگے چل کر اردو کے پرستار اور سرپرست بھی اس بز میں شامل ہوں گے بات یوں ہے کہ انگریزی میں ایک ایکسپریشن ہے اینکڈوٹل ہسٹری یعنی کہ روایتی تاریخ آسان الفاظ میں یوں سمجھئے کہ وہ تاریخ جو سنی سنائی باتوں پر پیسٹ ہو اورل ہسٹری سمجھ لیجئے کوشش ہوگی کہ پاڈکاسٹ کی زبان آسان ہو تاکہ اردو ہندی والے سب ہی اس کا لطف اٹھا سکیں یورپ اور امریکہ میں اینکڈوٹل ہسٹری کو خاصی اہمیت دی جاتی ہے اور ہندوستان پاکستان کی سرزمین سینکڑوں سال سے قصے کہانی داستان گوئی اور فوق گیتوں کے ذریعے سینہ بسینہ ہم تک یہ تاریخ پہنچا دی رہی ہے اردو باغ پہلے اپیسوڈ اس میں آج آپ کی ملقات ہوگی اردو کی دو بیٹیوں سے ہما خلیل اور سمیہ کمال صدیقی سے ان دونوں نے جب آنکھ کھولی تو فضا اردو سے موتر تھی جگر مرادبادی مجاز جذبی جوش فیض سردار جعفری ساہر کیفی مجروح اکثر ان کے گھر آتے تھے ہما خلیل کے والد خلیل الرحمان آزمی نہ صرف اردو عدب کے بہت اہم سکولر ہوئے ہیں بلکہ آپ نے ایک شاعر کی حیثیت سے بھی عظیم مقام حاصل کیا ہے اور اردو میں نظم کو نیا لب و لہجہ دیا ہے سمیہ کمال صدیقی جو سمیہ گیلو کے نام سے بھی جانی جاتی ہیں مشہور شاعر اور برادکاسٹر کمال احمد صدیقی کی بیٹی ہیں کمال صاحب نے اپنے وقت کے ایک سے ایک بڑے اردو شاعر کو ریکارڈ کیا ہے ان کے تاریخ انٹرویوز آرکائیفز کی زینت ہیں ہما اور سمیہ کے ساتھ آج بہتی تاریخ نویت کی بہتی دلچسپ گفتگو ہونے والی ہیں اردو باغ یہ نام مجھے کیسے سوجھا اس کا جواب آپ کو اس پہلے اپیسوڈ میں ہی مل جائے گا تو آپ تیار ہیں سمات فرمائیے اردو باغ لندن میں سنے انکھ کا سٹوڈیو ہے اور میرے ساتھ موجود ہیں ہما خلیل اور سمیہ کمال صدیقی آپ دونوں کا اردو باغ میں استقبال ہے آداب ہما آداب پرویس بھائی بہت بہت شکریہ جی میرے اببہ تھے خلیل و رحمان آزمی تو بس ان کی بیٹیوں میں پہلی سب سے زیادہ میرا یہی تعرف ہے سمیہ آداب میں سمیہ میرے والد صاحب کمال حمد صدیقی اور آل انڈیا ریڈیو سے وہ عمر بھر جڑے رہے ہیں لیکن یہاں دلچسپ بات یہ ہے ہما کہ آپ دونوں لوگوں کا بھی ایک دوسرے سے تعلق ہے یہ تو مہتی قریبی تعلق ہے اسی لیے تو اردو باغ نام ہے اس پروگرام کا اردو باغ کی پہلے میں ذرا سی کہانی بتاتی ہوں کہ اردو باغ اصل میں میرے گھر کا بھی نام ہے علیگر میں اور یہ نائنٹین سیونٹی میں اببہ نے گھر بنوایا جس کا نام رکھا اردو باغ تو اردو لائبری اور اردو کے نام سے بہت سی چیزیں تھیں آس پاس ہم لوگوں کے کیونکہ اببہ کا پورا تعلق ہی زندگی بھار اردو سے رہا لیکن اردو باغ ایک الگ سا نام تھا کہ کہاں باغ ہوتے ہیں عام کے اور امرود کے اور یہاں اردو کا باغ تھا تو اببہ اصل میں آئے تھے آزم گھر سے جو کہ وہاں پہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا سیدھا سلطانپور اور ان کے گھر میں زیادہ تر جو کام تھا وہ عام کے باغوں کا تھا اور شروعات سے انہوں نے سارے اسی ماحول میں ایک گاؤں کا سا ماحول ہے باغات ہیں اور سب گھر والے بھی اسی میں کام کر رہے ہیں جبکہ بہت زیادہ پڑھا لکھا ماحول تھا وہ مدرست الاسلاح ہمارے دادا نے قائم کیا جس سے بہت سارے جتے بھی لوگ نکلے وہ اسلاح ہی کہلائے اور لیکن وہ ایک پڑھا لکھا تو بہت تھا اردو فارسی کے سارے شورہ اور لوگ وہاں آتے تھے اور سیکھتے تھے اور یہ سب کچھ تھا لیکن ساتھ ریلیجن کا بہت بڑا انگل تھا بہت کنونشنز اور ریلیجنز کا تھا جس سے اببہ کافی منحرف سے ہو گئے تھے ایک پوائنٹ پہ آ کے اور وہاں سے آتو گئے وہ الیگڑ بہت اس کی بھی ایک انٹریسٹنگ کہانی ہے جو بعد میں ہم لوگ بات کریں گے لیکن آنے کے بعد وہ جہاں اردو سے بے انتہا محبت تھی انہیں پوری زندگی اردو کے لئے صرف کی وہی ان کا اوڑھنا بچھونا جسے کہتے ہیں اردو زبان تھی ان کی اسی جگہ وہ اپنے باغات کو اور اپنے گاؤں کو اور اس کی جو ایک ہوا ایک تازگی جو ہوتی وہ ہمیشہ مس کرتے تھے جب انہوں نے اپنا گھر بنوایا نائنٹین سیونٹی میں تو اس کا نام انہوں نے اردو باغ رکھا اور آج تک وہ گھر اور ہمارا ایڈریس جو ہے گھر کا کوئی نمبر نہیں ہے ہماری گھر کا نام ہوتا ہے اردو باغ سرسید نگر علی گھر اس پہ سالوں سال سے ہمارے ہاں پوسٹ پہنچتی چلیا ہے آپ دیکھیں مجھے دلچسپ بات یہ لگ رہی ہے کہ میں نے آپ کا یہ نام سنکے اس پروگرام کا اس پارکاست سیریز کا نام اردو باغ رکھ دیا ہے لیکن شاید میں اتنی لیبرٹی تو نہیں لوں گا کہ صرف ایڈریس کے نام تو اردو باغ کہہ رہا ہوں کہ خط مل جائے گا یہ ایویل ایک بات مجھے اثر لگتا ہے کہ بہت سارے ایسے سننے والے یہاں ہمارے ساتھ میں موجود ہیں جو بہت سیادہ واقف نہیں ہیں خلیل و رحمان آزمی صاحب سے جن کا ذکرہ بھی آپ نے کیا اور وہ آپ کے والے صاحب آپ ان کی بیٹی ہیں ان کی ذرہ دو تین تھوڑا سے شیر سنا دیجئے تاکہ لوگوں کو لگے کہ یہ وہ خلیل و رحمان آزمی ہیں اچھا مجھے تو جو سب سے زیادہ پسند ہے وہ میں سب سے پہلے سنا دیجئے ہوں کہ میں اپنے گھر کو بلندی پچڑ کے کیا دیکھوں میں اپنے گھر کو بلندی پچڑ کے کیا دیکھوں اروج فن میری دہلیز پر اتار مجھے اروج فن میری دہلیز پر اتار مجھے ایک مجھے اببہ کا یہ شیر بھی بہت پسند ہے کہ ہوتی نہیں ہے یوں ہی ادایے نماز عشق ہوتی نہیں ہے یوں ہی ادایے نماز عشق یہاں شرط ہے کہ اپنے لہو سے وضو کرو پھر جس طرح بھی چاہو کرو ہم پہ تفسرہ پہلے ہماری طرح سے جینے کی خو کرو پہلے ہماری طرح سے جینے کی خو کرو اے ناسے ہو نہ اور کوئی گفتگو کرو کر ہو سکے تچا کے گرے بہاں رفو کرو تو یہ کچھ چیزیں ہیں بہت امداشار ہیں ایک زندگی کا حوالے سے ان کا شیر بہت مشہور ہے وہ پھر صدا اپنی سنا دے زندگی اے زندگی پھر صدا اپنی سنا دے زندگی اے زندگی سو گئے ایک ایک کر کے خانے دل کے چراغ ان چراغوں کو جگہ دے زندگی اے زندگی وہ بساتے شعر و نقمہ رج جگے وہ تہے جگے کیا بات ہے پھر وہی محفل سجا دے پھر وہی محفل سجا دے زندگی اے زندگی کمال صدیقی کی طرف میں آ رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ ان کی باتیں ہم بعد میں کریں گے بہت ساری باتیں جو ہم کر سکتے ہیں ان کے وہ دو تین اشاہر ضرور سنائیے خاص طور پر دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ اس سے بڑا مجھے لگتا ہے اس شعر کے لئے کیا ٹریبیوٹ ہوگا کہ اس کی بیٹی اس کا شعر سنائے سمیہ ضرور اببا کے ایک تو مجھے جو بہت پسند ہے کہ حوادث نے بخشی ہے مجھے قیامت کی نظر سنگریزوں کو نہ سمجھا تھا نہ سمجھوں گا گوھر کچھ لوگ جو خاموش ہیں یہ سوچ رہے ہیں کچھ لوگ جو خاموش ہیں یہ سوچ رہے ہیں سچ بولیں گے جب سچ کے ذرہ دام بڑھیں گے آپ ہی سنائیں پھر سے کچھ لوگ جو خاموش ہیں یہ سوچ رہے ہیں سچ بولیں گے جب سچ کے ذرہ دام بڑھیں گے جب سچ کے ذرہ دام بڑھیں گے ایک اور ان کا شعر ہے سب نام ہیں درست مگر واقعہ غلط سب نام ہیں درست مگر واقعہ غلط ہر بات سچ نہیں جو لکھی ہے کتاب میں تو آرہے ہیں آپ کو لیکن پوری درست جاتی ہیں کیا بات ہے بھا 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 ایک شعر ان کا مجھے بڑا رومنٹک لگتا ہے اور خاص طور پر یہ تب کی بات کر رہا ہوں جب میں نینا آرلین ڈی ریڈیو میں آیا تھا تو میں تو اگدم سے علیگر سے پڑھ کے آگیا تھا نوجوان قسم کا آدمی تھا اور تب ہی کمال صدیقی صاحب کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہوتی تھی شاعری کی ان سے بھی کچھ چیزیں سننے کو ملتی تھی تو ان کے ایک شعر میرے دماغ میں اٹک کیا تھا تب سے اب تک وہ بڑا رومنٹک ہے اب دیکھتے ہیں ان کی بیٹی کا کیا ریکشہ ہوتا وہ ہے کہ کچھ شعر شاید اس کو پسند آ گئے کمال ہاں وہ مجھے بات ہونٹوں کے کچھ نشان کچھ شعر شاید اس کو پسند آ گئے کمال ہونٹوں کے کچھ نشان ہے تمہاری کتاب میں ہونٹوں کے کچھ نشان ہے تمہاری کتاب میں کیا بات ہے تو یہ کمال صدیقی صاحب ہیں اور ادھر ہم بات کر رہے تھے خلیل و رحمان آزمی صاحب کی تو آپ نے یہ تو بتا دیا تھا ان کا جو گراف تھا کہ کہاں پیدا ہوئے پھر علیگر آتے ہیں علیگر میں آکے میں تھوڑا سا اس کو مختصر کر دے تھا پروفیسر ہو جاتے ہیں پروفیسر تو بہت بات میں ہوتے ہیں ان فیکٹ پروفیسرشپ کا بھی ایک انٹریسٹنگ کہانی یہ ہے کہ پہلی بار اببا کو ہمارے یونیورسٹی پولیٹکس کی وجہ سے ان کی زندگی میں پروفیسرشپ نہیں ملی کہ جب اببا کا انتقال ہوا تو اسی مہینے میں ان کو پوستمسلی پروفیسر ڈیکلیئر کیا گیا یہ بات مجھے نہیں بتاتا یہاں کچھ آئیم یہاں ایک ایک تاریسٹی ایک بات میں ہوتا ہے انتقال ہوتا ہے کہ ایسا کچھ ہوا کیونکہ وہاں کی آتھارٹیز نے یہ مانا کہ یہ فیصلہ جو لاسٹ میں ہوا تھا کہ ان کے جگہ پہ کسی اور کو بنا دیا گیا ان کو پروفیسر ہو جانا چاہیے تھا اور دن اس کے تو تری منس ان کا انتقال ہو گیا سفر کر ہی رہتے وہ کینسر سے کئی سالوں سے تو اس کی فوراں بعد ان کو پوستمسلی پروفیسر ڈیکلیر کیا گیا ایک اور تکلیف دے بات تو ہے میں آپ کے سامنے ہی کہہ رہا ہوں آپ کے اببہ کا انتقال ہوتا ہے انہی سو اٹھتر میں جی 1978 اور پیدائش ان کی 1929 اور جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو ہماں آپ بہت چھوٹی تھی جی فائی ونہا ہاف ایرز صرف ساڑھے پانچ سال کی ننیسی بچی اور خلیل الرحمان آزمی صاحب گزر جاتے ہیں جی تو آپ کو ان کی کوئی برہ راست بات تو شاید بہت زیادہ یاد بھی نہیں ہوتا دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ مجھے کچھ جیسے اپنے اراؤنڈ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ ویگلی سا یاد ہے کچھ کچھ چیزیں کیونکہ میرے پیدا ہونے کے بعد سے بدن ایئر اببہ کی طبیعت کافی خراب رہنے لگی تھی چار سال جو میری گزرے وہ تقریبا ہسپٹلز میں گزرے اور اسی لئے میں نے کلاس پڑھائی بھی جو شروع کری وہ کلاس ون سے شروع کری نرسری سے میں سکول نہیں گئی کیونکہ پورے وقت ہم لوگ ہسپٹل میں ہوتے تھے ہماری امی اور ہم ہم لوگ یا تو علیگر کے ہسپٹل میں یا ایمز میں ایک ایک مہینہ ہم لوگ کی رمضان اور عید سب اس میں گزر جاتے تھے تو اس بیچ میں جو ایک اراؤنڈ چیز چل رہی ہوتی ہے کہ وہ ہسپٹل کا ماحول ہے لیکن اس ہسپٹل کے بھی ماحول میں کونسٹنٹ آنا جانا اببہ کے کمرے میں اتنے مہمان اور اتنے شائر اس میں آتے تھے اور کونسٹنٹ اس میں سگریٹیں بھی پی جا رہی ہوتی تھیں اور رولز بھی ہسپٹلز کے بریک ہو جاتے ہوتے تو وہ ایک کلیش سا ہمیشہ رہتا تھا کہ امی جو ہے وہ ایک طرف اس سب کو غصے میں ہے کہ وہ نہیں بھئی لوگ اب نہیں آئیں گے نہیں آئیں گے پھر بھی آ رہے ہیں وہ بامبے سے راہی محسوم رضا چلے آ رہے ہیں ملنے کے لیے کوئی وہاں سے زہرہ نگاہ پاکستان سے آئیں تو وہ چلی آ رہی ہیں ہسپٹل میں دیکھنے کے لیے تو چچہ لے کے شہریار چچہ لے کے کسی نہ کسی کو دن بھراتے تھے اب یہ اپنے ذکر کے آخلاق شہریار یعنی وہی شہریار جو اردو کے بہت مشہور شاعر ہوئے ہیں جن کو گیان پیٹ اوارڈ ملا ساہیت اکیمی ملا جیسا کتاب ملا اور وہ فلم امراو جان گمن اسم کے کانے لکھئے انہوں نے انجمن اور ان فلموں کے انہوں نے نغمے لکھے غزلیں لکھیں اور ان کے وجہ سے وہ بہت زیادہ مشہور ہوئے جیسے امراو جان کی وہ غزل ہے دل چیز کیا ہے ان کی طرف بھی آئیں گے میں ایک بات میں کچھ سنانے چاہوں گی میں ایک اسٹیبلش یہاں زرہ سے یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ سمیہ آپ ان کی فرسٹ کزن ہیں ہماری میری والدہ اور ہما کی والدہ بہنیں ہیں سگی بہنیں سگی بہنیں ہیں تو ان کو تو کچھ چیزیں یاد نہیں ہیں آپ ان سے بڑی ہیں مجھے خلیل صاحب یاد ہیں جب ہم لوگ کیونکہ میری پیدائش اور میں پلی بڑی کشمیر میں کمال صاحب میرے اببہ ریڈیو سے ان کا تعلق تھا وہ بھی بہت یانگ عمر میں کشمیر چلے گئے تھے اس کا بھی ایک کہانی ہے کہ وہ کس طرح سے گئے وہاں میں سمجھتا ہوں بیمار تھے وہ وہ بیمار تھے انہیں چیوکلوسیز ہو گئی تھی اور کیونکہ وہ بہت ہی یانگ عمر میں پبلش کر چکے تھے اپنے 22 22 سال کی عمر میں ان کی کتاب پہلی کتاب آئی تھی بادبان بادبان 22 سال کی عمر میں کمال احمد صدیقی نے اپنا مجموع کلام شائع کر رہا ہے تو اس پہ کشمیر میں جو اس وقت کے لیفت تنکنگ لیڈرز تھے جی ام صادق بخشی صاحب ٹی پیدر صاحب انہیں نے کہا یہ کون نوجوان ہے اسے کشمیر بلاو اور ان کی دمارداری یہاں ہوگی کمینگ بیک ٹو دی پوائنٹ کہ خلیل صاحب سیبی اببہ کیونکہ دونوں شائر تھے جڑے ہوئے تھے اور بات آتی ہے کہ ہم آپس میں کیسے ریلیٹڈ ہیں کیونکہ ہماری والدائیں بہنی تھی اببہ کی شادی ہو چکی تھی ہماری امی بڑی تھی تو انہیں نے اپنے سرکت میں خلیل صاحب سے ان کی امی کی شادی کر رہا ہے اور خالو نے کمال خالو نے نانہ سے جا کے یہ کہا کہ بھائی دوسری چھوٹی بہن راشدہ کے لیے ان کی امی کا نام شاہدہ ہے ہماری امی کا نام راشدہ ہے کہ راشدہ کے لیے ایک اور لڑکا ابھی نیا نیا کشمیر آیا تھا وال انڈیا ریڈیو میں پروگرام کرنے کے لیے کیونکہ شائر شائروں سے ہی اٹریکٹ ہوتے تو نانہ نے کہا بھائی ایک شائر تو آلیڈی آ چکا ہے اب دوسرے سے بھی تھوڑا خالو نے کمال خالو نے کنونس کیا نانہ کو کہ نہیں بہت اچھا ہے علیگر یونیورسٹی میں سٹیبل ہے یہ ہے وہ ہے تو پھر ہماری امی کی وہاں شادی ہوئی اب دونوں لوگوں سے بات کر رہا ہوں اور کتنے تفاقات ہیں اس میں اور ایک اور انٹرسٹنگ فیکٹ یہ بھی ہے کہ اس کے بعد کیونکہ وہ چینج شروع ہو گی تھی پھر خالیل صاحب نے خالیل خالو نے سوچا کہ امی کی ایک اور چھوٹی بہن بھی تھی ساجدہ ان کا نام اب انہیں نے سوچا شاید یہ دو دو بہنیں سفر کر رہی ہیں اسی ماحول میں آ جائے تو ان کی شادی ایک اور شاعر تھے صغیر احمد صوفی صاحب صغیر احمد صوفی صاحب وہ بھی بڑے مشہور شاعر ان کے بھی دو مجبوئی کلام آ چکے ان کی شادی ساجدہ ان کا نام تھا ان کی شادی صغیر صاحب سے ہوئی اب سوچی ایک خاندان میں کتنے شاعر کتنے مشہور شاعر خوما آپ اببا کے ذکر کر رہی تھے اور مجھے ایک پر کہیں یاد ہے کہ ایک نظم انہوں نے اپنے اندقال سے پہلے یعنی کہ تقریباً جب پانچ ساڑے پانچ کی اس سے پہلے ایک لکھ دی تھی شاید آپ کے لئے جی ایک تو لوری ہما کے لئے اور ایک نظم دونوں چیزیں انہوں نے یاد ہے زبانی تو میں اتنی روانی سے شاید مجھے یاد نہیں ہوگی تو کچھ اسی طریقے کی ہے بیسکلی کہ چھوڑ کے اپنے گڈہ گڈی ہم کو بھی پہلاؤ ہما کہا رہتی ہو آؤ ہمارے پاس بھی آؤ ہما کچھ اس طریقے کی پھر اس میں خالاؤں اور اس کے بعد ایک لوری لکھی تو اس طریقے کی سوجا ننہی پیاری سوجا سوجا پھولوں کی کیاری سوجا سوجا ہما ہماری سوجا اس طرح سے تو اببا کی عادت تھی کہ وہ روز ہمیں ایک یا تو نظم یا کوئی ایک کہانی پڑھ کے ضرور سناتے تھے شفی الدین نئیر کی اس زمانے میں کرا کے اور رات میں اس میں سے کہانی سنائی جاتی تھی پھر آپ تو ساڑھے پانچ سال کی تھی اور وہ چلے گئے اور اس کے بعد آپ نے پڑھنا سیکھا پھر آپ نے نظمہ پڑھی ہوگی اس کا مین مقصد پڑھنے کا اردو یہی تھا کہ جب اببا چلے گئے اور روز آنا کہانی سننے کی عادت پڑھ چکی تھی یہاں تک کہ یہ تھا کہ ہم لوگ ہسپٹل میں بھی مہینوں رہتے تھے تو وہاں پہ بھی اببا کہانی ضرور پڑھ کے سناتے تھے ہم کو سونے سے پہلے جب کوئی اردو اس کے بعد یہ تھا کہ اب کون کہانی سنائے امی کے پاس فرصت نہیں ہوتی تھی کیونکہ دو تین بڑے بھائی بھی تھے اور پورے گھر کی ذمہ داری اور سب کچھ آ چکی ہوتی تھی تو پھر وہ دھیرے دھیرے انہی کہانی کی کتابوں کو خود سے پڑھنا شروع کیا یہ تھی سٹارٹنگ آف اردو زبان سیکھنا اچھا آپ کے اببا کی بات ہو رہی ہے یعنی کہ وہی خللل الرحمان آسمی جن کو اردو نظم میں ایک ستون مانا جاتا ہے ایک بہت زبردست شخصیت ہیں ان کی نظمیں ان کے اشار اور پھر ان کی وہ کتابیں جو انہوں نے بہت ہی سکولرلی لکھی ہیں میں ان کی طرح پی آوں گا لیکن ایک بات اور مجھے یاد آ رہی ہے اس لئے کہ میں علیگرڑ والا ہوں یہ بھی کونسی فردوس ہے جیسے ہم نہیں جانتے جیسے ہم نہیں جانتے تو علیگرڑ نے کون اگر کسی نے پانسہ سال گزار رہے ہیں تو وہ صاحب ایک دوسری کو جانتے ہیں کسی نے کسی طرح سے خاص طور پر جس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں اس زمانے میں آپ کے والی صاحب حیات تھے اور مجھے فخر ہے اس بات کا کہ میں نے انہوں نے دیکھا ہے آپ کے چچا جن کا بھی ہم نے ذکر کیا شہریار صاحب ان کو ہم نے دیکھا بھی ہے اور آخری وقت تک کچھ نہ کچھ وقت ان کے ساتھ تھوڑا بہت گزارا ہے لیکن ایک اور بہت بڑے شاعر ہیں ان سے بھی آپ کے رشد آرہی ہے اور ان کا نام ہے موین احسن جذبی یہ وہی موین احسن جذبی ہیں جن کی وہ غزل بہت مشہور ہے کیا ہے وہ مرنے کی دعائیں کیوں مانگوں جینے کی تمنہ کون کرے جب کشتی ثابت تو سالم تھی ساحل کی تمنہ کس کو تھی اب ایسی شکستہ کشتی پر ساحل کی تمنہ کون کرے تو یہ ان سے کس اصلاب کا ان سے یہ ہے کہ ایک تو وہ اببہ کے استاد تھے شروعات میں اببہ کنہوں نے پڑھایا اور اس کے بعد جب ہم لوگوں نے اپنا گھر سرسید نگر میں ہمارا گھر اردو باغ بنا تو اسی سے بلکل برابر والی زمین خالی تھی وہ جذبی صاحب نے لی اور جذبی صاحب نے وہاں اپنا گھر بنایا اور ہم لوگوں ہم لوگوں کا زندگی بھر آراج تک ساتھ ہے اور ان کی جو بیٹی ہیں تحسین ان کی شادی ہمارے بھائی ادنان سے ہوئی تو یہ ایک اور وہاں مطلب ایک گھر گئے ہم لوگ شائر خلیل الرحمان آزمی شہریار مہین احسن جذبی کمال احمد صدیقی کمال احمد صدیقی تو آپ ان کی بیٹی ہیں اور سخیر احمد صوفی یہ چار شورا تو ہمارے سامنے آ چکے ہیں یہ سب گھر والے بیٹی ہیں یہ سب گھر والے یہ سب گھر کے لوگ ہیں اب میں آپ برہ رہی سوال کر دیتا ہوں اس لئے کہ آپ کے اببہ کمال احمد صدیقی اولینڈی ریڈوم بنتہہ مشہور تھے مجھے ان کی یاد اس طرح سے کہ شاید اولینڈی ریڈوم میں میں نے ایسا لمبا بنتہہ خوبصورت وجی شخصیت پروکار شاید کو ایسا افسر دیکھا ہو اور دوسری باج ہے کہ کپڑے بہت امدہ پہلتے تھے دو شاید تھے علیگر میں کہتے ہیں نقش بازی سے رہ دیتے تھے خاصی نقش بازی تو ان کے تعلقات بہت وسی سیدھی سے بہت وسی تو مجھے ذرا یاد دلائیے میں اس لئے کہ میں آپ دونوں لوگوں سے یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ جن کے گھر کے لوگ شاعر ہوتے ان پر کیا بیٹھتی ہے ملتہ ان گھروں کا ان خاندانوں کا کیا آج رہتا ہے کیا گزرتی ہے لائٹر نوٹ کہ ہماری نانی کہتی تھی کسی سے بھی شادی کرنے گی شاعر سے شادی نہ کرنا کیوں کیونکہ تین دواندوں میں گھری ہوئی تھی پہلی بار شاعر شاعر دنیا کے لیے ان کا ایک پہلو الگ تھا رومانٹک ٹاکٹیو جو بھی ہیں آپ کے گھر آئے آپ بہت انٹریسٹنگ باتیں کر رہے ہیں لیکن پریکٹیکل اس پہ جنرلی زیرو تھے دنیا ہمارے اببہ کامل صاحب جو ذہن میں آرہا وہی بتا رہے ہیں وہ دنیا داری میں نہیں پڑھتے تھے اور اس لحاظ سے بچپن سے میں نے دیکھا صرف عدیب شاعر کے علاوہ ہر طرح کہ گانے والے قوال آرٹس پینٹرز ان سے بہت اببہ کا ہمارے گھر میں آنا جانا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ فن مصوری کا اپنے ذکر کیا کہ پینٹر تھے پینٹر تھے اور انہوں نے خاصی چیزیں بنائی ہیں ہاں ایسے پینٹر جب انہیں ٹی بی ہوئے وہ کشمیر گئے تو اس وقت وہ شاید اٹھارہ انیس بیس سال کے ہوں گے انہی نے وہاں پینٹ کرنا شروع کیا اور اس وقت انہی نے ون من شو کیا تو ان کی کافی پینٹنگز آج بھی ہمارے ہیں موجود ہیں انٹرسٹنگ فیکٹ کہ بچپن میں مجھے یاد ہے ایم ایف حسین صاحب ہماریاں آتے تھے اب باسے مللے اور ایک وہ میرے زہن میں کہ وہ ہمیشہ ننگے پاؤں آتے تھے ہمیشہ ننگے پاؤں تو وہ آتے تھے اور اکثر اببہ ہمیں بتاتے تھے یہ بہت اچھے پینٹر ہیں مجھے یہ بھی یاد دلائیے کہ ایم ایف حسین کا ذکر کر دیا اور بھی ایک سے مشہور لوگ آتے تھے ایک ایک کر کے یاد دلائیے کون کون آتے تھے آپ کے ہیں پینٹر میں مجھے یاد ہے ایم ایف حسین صاحب اور میں نے سنا میں نے دیکھا ان کو سنتوش صاحب جن کی پینٹنگز شیو آئیت سکول کے بروڑا سکول کے شہروں کے ذکر کیجئے شہروں علی سردار جعفری صاحب کیفی آزمی صاحب فراہ گورکپوری صاحب شہر شہریار خالو خلیر الرحمن آزمی اسمت چختائی کرتار سنگھ دگل اور سلام مشلی شہری وہ بھی آل ایڈیا ریڈو میں ناوکنی کرتے تھے جی جغنات آزاد صاحب جوش ملی آبادی کا ذکر ہے جوش صاحب کو میں نے نہیں دیکھا لیکن امی بتاتی ہیں کہ وہ بھی گھر آ چکے ہیں اور ان کی بہت اچھی تصویر میرے پاس ہے تصویر کو ڈسکرائب کیجئے وہ کمال صدیقی صاحب ہیں اس تصویر میں اس تصویر میں بہت خاص لوگ ہری چند اختر صاحب ہیں ہری چند اختر عبدالحق برخ اکبر حیدر آبادی جوش ملی آبادی روش صدیقی کمال حمد صدیقی ساہر ہوشیار پوری غلام رسول نازقی اور سو یہ بہت اس طرح کے لوگ اور پھر دوسری تصویر میرے ہاتھ میں ہیں فیض احمد فیض صاحب تصویریں تو نہیں موجود ہیں لیکن ایسے لوگ کا گھر میں آنا جانا بہت تھا جیسے رسول انبائی بیگم اختر تو ان لوگوں کو مجھے بچمن میں یہ لوگ بھی یاد ہیں یہ لوگ گھر پہ آتے تھے گھر پہ آتے تھے محفل ہوتی تھی محفل ہوتی تھی اور بیگم اختر کی مجھے ایک چیز یاد ہے وہ باہر کہیں کھانا نہیں کھاتی تھی لیکن ہم آئی آکے کھانا ضرور کھاتی اور ایک دفعہ مجھے یاد ہے گھر پہ تو نہیں ہوا ہے لیکن اب باہ ریکارڈ کر رہے تھے انہیں سابری برادرز سابری برادرز دلی میں شاید آپ بھی اس وقت ریڈیو میں رہے ہوں گے تو وہ لوگ تو اس طرح سے لوگ کہا قمر رئیس اب ڈاکٹر قمر رئیس ان پر آئے جی پروفیسر پروفیسر ایک بات اور مجھے یاد ہے فراق گورکپوری ان کا ذکر آپ نے نہیں کیا اس لیے کہ مجھے یاد ہے کہ ایک دوردرشن پر اور آلینڈے ریڈیو پر بھی ایک فوٹج موجود جس میں کمال احمد صدیقی یعنی کہ آپ کے والے صاحب موجود ہیں اس کے علاوہ اور بھی اپنے وقت کے بہت بڑی سکولرس اس میں موجود ہیں وہ سب لوگ مل کے انٹرویو کر رہے ہیں فراق گورکپوری کو اوپرانی ریکارڈنگ ہے دوردرشن کی ہما آپ کے گھر میں آپ کی امی کیونکہ آپ تو بہ چھوٹی تھے جب والے صاحب آپ کے بہت زیادہ سرگرم تھے کیا بتاتی ہیں یہ شاعروں کے جو خاندان ہیں اس میں کس قسم کی پریشانی آتی ہیں یہ تم ہم نے سن لیا کہ ایک سکر مشہور شاعر جیسے ابھی سمیہ نے بتایا کہ ان کے والے صاحب یعنی کہ کامال احمد صدیقی صاحب جو آلینڈے ریڈیو میں بہت مشہور ڈیریکٹر وغیرہ تھے لیکن ساتھی ساتھ بنتہہ مشہور شاعر تھے ان کے گھر پہ کس طرح کی محفلیں ہوتی تھیں کہ بیگم اختر آ رہی ہیں رسول عنبائی آ رہی ہیں احمد حسین آ رہے ہیں ایک سے ایک بڑے شاعر آ رہے ہیں آپ کے ہاں بھی کچھ ایسی محفلیں بلکل دیکھیں اببا کی نا سب سے زیادہ جہاں وہ ایک شاعر اور نقاد اور جو بھی جرنلزم میں جنس میں ان کا نام ہے صحافت میں اور تنقید میں اس سے زیادہ مجھے لگتا ہے یہ سب تو ایک اپنی جگہاں تھا اس سے زیادہ وہ دوست بعض بے انتہا تھے اتنی زیادہ ان کی دوستیاں تھیں اور عدبی دوستیاں خاص طور سے اور جیسے کہ رانی آپ نے بھی کہا کہ جب ایک عدبی دوستی ہوتی ہے تو اس میں صرف رائٹر ہی نہیں بلکہ وہ سارے تخلیخ تخلیخ کردہ لوگ جتنے جو کریئیٹیف فیلڈ میں ہوتے ہیں چاہے وہ اچھے سے اچھے فوٹاگرافر ہوں یا آرٹس ہوں یا سنگرز ہوں اور رائٹرز ہوں اور پویٹس ہوں سب کا جمگھٹا ایک لگا ہوتا تھا ہمارے یہ ماحول جو تھا وہ اببہ کی زندگی تک تو رہا ہی لیکن کیونکہ ہمارے گھر میں ایک بہت بڑی لائبرری اردو باغ کی شکل میں ایک اور لڈی اسٹیبلش ہو چکی تھی اور اس میں چچا کا پورا وہ تھا چچا نہیں کیونکہ پوری لائبرری کی اور دیکھ بھال کری اببہ کے انتقال کے بعد تو جو بھی شاعر عدیب جو کوئی بھی لیگڑ آتا تھا اسٹیشن سے وہ سیدھا ہمارے گھر آتا تھا اور چچا اس کو ریسیف کر رہے ہوتے تھے مطلب یہ سلسلہ جاری رہا اببہ کے انتقال کے بعد ختم نہیں ہوا مطلب یہ کہ اببہ آپ کے چلے گے 1978 میں اس کے بعد میں جو شہریار صاحب ہیں تو چچا نے اس سلسلے کو قائم رکھا کہ وہ سب کو لے کے آتے تھے ہمارے ہاں اور کیونکہ ایک عادت سی پڑھ گئی تھی ان کی اببہ کے ساتھ شروعات سے رہتے رہتے اور ہمارے گھر یہ لے کے ٹھکانہ جیسے ہوتا تھا اور بہت سے علیگر میں جو لوگ آتے تھے اور آج بھی وہ مجھے ملتے ہیں جب کہتے ہیں تمہارے گھر کا نام ہوتا تھا تکیہ ہم لوگ کہتے تھے کہ یہ تکیہ ہے تکیہ پہ چلنا ہے بس یہی بات ہوتی تکیہ پہ شام کو ملیں گا تو اس سب تکیہ پہ آ جاتے تھے شام کو پہلے پانچ حالی روڈ تکیہ ہوا کرتا تھا پرانا گھر تھا بعد میں اردو باغ تکیہ ہو گیا تھا تو سب کا آنا جانا تھا ہوتا تھا پس امی کو ہماری چائے بنانے سے بہت زیادہ پریشانی ہوتی تھی وہ کہتے ہیں تھی بھائیہ مطلب یہ لوگ تو اٹھ کے باتیں باتیں کرنے کا کوئی مطلب ختم نہیں ہے وہ سلسلہ شروع ہو گیا تو چلتا ہی چلا جا رہا ہے اور دن بھر وہ ایک مہمانداری تو مہمانداری سے شاعروں کے گھر والے بہت خبر آ جاتے تھے ہاں اس میں کچھ عورتیں جتے بھی پروگریسیو اس معاملے میں تھے لیکن اس میں عورتیں جاپی پس جاتے ہیں بھائیہ مہمانوں کو تو دیکھنا ہے تو اب کسی شاعر کو شادی کرنا ہے تو سب سے پہلے اسے یہ دیکھنا ہوگا سب سے امپورٹن جو بات ہے وہ یہ کیونکہ بیوی جو ہے وہ مہمان نواز ہو تو ہمارے لوگوں کو سب کو ہماری امی لوگ بہت زیادہ مہمان نواز تھی بہت زیادہ راتیں لگے رہے تھے اس میں کہ چائے بن رہی ہے کھانا بن رہا ہے اور یہ سب بے لاؤس محبت ہوتی تھی اس میں کوئی اجنڈا بیس نہیں ہوتا جس سے دل مل رہا ہے جس سے ایک ہم اپنے تھوٹس کو ایکسچینج کر سکتے ہیں اسے بلائیں گے اس کے ساتھ وقت گزاریں گے یہ بزنس لائک نہیں تھا ہم لوگوں کے برمے تھوڑا سا اب یاد دلائیے والے صاحب کی اپنی بات خلیل و رحمہ نازمی صاحب کی ان کی کتابوں کے بارے میں تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں اس لیے کہ وہ بڑی مشہور کتابیں ہیں اور آج بھی کچھ کتابوں کے کئی ایڈیشنز آتے رہتے ہیں اور کورسز میں پڑھائی جاتے ہیں اردو میں یعنی ہندوستان پاکستان وغیرہ وغیرہ کہیں بھی یعنی دنیا بھر میں ان کی کتابیں کورسز میں سلیبس میں شامل ہیں جی بتائیے تو اببہ کی دیکھئے اببہ نے جو اپنا پہلا جو سب سے بڑا کام کیا وہ تھی اردو میں ترقی پسند عدبی تحریک نوائے زفر اور یہ مقدمہ کلام آتش لکھ چکے تھے اور مقدمہ کلام آتش کو یہ کہا مطلب یہ کئی اکاؤنٹس میں میں نے پڑھا اببہ کے وہ دو مہینے کی گرمی کی چھٹیوں میں انہوں نے لکھا تھا مقدمہ کلام آتش جو کہ بہت زیادہ مشہور ہوا حیدر علی آتش کے اوپر ایک بہت بڑا کام ہے وہ صرف دو مہینے میں لکھا تھا اور دو مہینے میں وہ سوائے ایک کوئی کھانا کھانے کے اٹھتے نہیں تھے چھٹیاں تھی دو ہی مہینے کی یونیورسٹی کی اسی میں پورا لکھتا اور ان کا جو مجموعہ کلام میں وہ بھی 1950's 1950's کیشریہ میں سامنا آگیا تھا کاغذی پیرہن کاغذی پیرہن پھر نیا اہدنامہ اور اس کے بعد یہ بعد میں زندگی ہے زندگی آیا نئی نظم کا سفر جو تھا وہ ایک ایڈیٹیٹ کتاب تھی جس پہ انہوں نے نئی نظم کے اوپر پورا کام کیا تھا یہ ان کا ایک کام ہے جو اس کو ابھی تک دوبارہ اس طرف کام نہیں کرا ہے کسی نے اس کے اوپر میرا ایک پوری نظر ہے کہ میں اس کام کو ٹیک اپ کروں گی انفیکٹ انیس الرحمن صاحب سے میری اس بارے میں باتشیت چل رہی ہے کہ ہم لوگ اس کو وہاں اس کے بعد سے جہاں پہ اببہ نے ختم کیا اس کے بعد سے اس کام کو آگے کیسے بہت کریں پرویز عالم کے ساتھ آپ سن رہے ہیں سننگ کی پوڈکاست سیریز اردو باک یہ پروگرام ہمارے لندن کی سٹوڈیو میں ریکارڈ کیا گیا ہے ہماری ویب سائٹ پر ہندی اور اردو کے اور بھی بہت سے پوڈکاست موجود ہیں سننگ ڈاٹ کام اس پوڈکاست کے بارے میں اگر آپ کی کوئی رائے ہے پوست ایٹ سننگ ڈاٹ کام تو سنی اردو باک کا دوسرا حصہ سننگ کی پوڈکاست سیریز اردو باک کا پہلے اپیسوڈ لندن میں ریکارڈ ہو رہا ہے سٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں ہما خلیل جو اردو کے مشہور سکولر شاعر اور نقاط پروفیسر خلیل رحمان آزمی کی بیٹی ہیں اور ان کے ساتھ ہیں ان کی کزن یعنی کہ سگی خالہ ذات پہن سمیہ جو اردو کے معروف شاعر بروڈکاسٹر اور سکولر کمال احمد صدیقی کی صاحب جاتی ہیں گفت کو جاری ہے ہما اب کچھ ذکر ترقی پسند تحریک کے حوالے سے جب بھی ترقی پسند تحریک کی بات کرتے ہیں یعنی پروگریسیو رائٹس مومنٹ جو ہندوستان میں چلا تقریبا انیس سو چھتیس کا اسپاس وہ شروع ہوا یہی لندن میں سجا زہیر صاحب اور اس میں خاجم ادبار صاحب اور وہ زمانے کے جو بھی بڑے لوگ شامل تھے اور اس میں آگے جا کے کہیں نہیں کہیں تھوڑا سو وہ ڈسکریڈٹ بھی ہوا جی تو خلیل و رحمان آزمی صاحب کی کتاب ہے آپ کے والے صاحب کیوں سے بتائیے اردو میں ترقی پسند عدبی تحریک یہ نائنٹین سیونٹی میں کتاب آئی اور اس کو امیجیٹلی کہا گیا کہ یہ بائبل آف پروگریسیو رائٹنگ ہے اور یہ کتاب انسی پیول سے نیشنل کاؤنسل آف پروموشن آف اردو لینگویج سے اب تک بارہ بار پبلش ہو چکی ہے تب سے اب تک یہ کتاب دنیا کا ہر سکولر آف پروگریسیو رائٹنگ کوٹ کر چکا ہے یہاں تک کہ فرنچ اور سپینش لوگ بھی اس میں سے کوٹ نکال کے اردو سے اس کو اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر چکے تھے اب سے ٹو تھاؤوزن ایٹین تک یہ تھا سلسلہ جاری مجھے اس پہ یہ لگا کہ یہ کتاب اتنی امپورٹن کتاب ہے تو اس کو انگلیش میں ٹرانسلیٹ کرنا چاہیے پوری کتاب کو تو میں نے اس کو منی سمرز اپارٹ کے نام سے میرے خالق تیم چار سال پہلے آپ نے اس کو پورا اگریزی میں اس کتاب کو میں نے انگلیش میں ٹرانسلیٹ کیا جس کی گوپی چند نارنگ نے بے انتہا تعریف کی کہ اس کا جو تب مجھے سب سے بڑی خوشی اس بات کی ہے کہ اس کو کئی بار انہوں نے اس کی اردو کی کیونکہ اس کی اردو بڑی سخیل ہے اس کتاب اور وہ میرا پہلا کام تھا اس کی تصویر کھیچ کے کہ یہ پیراغراف اردو میں ہے اور یہ پیراغراف انگلیش میں ہے اور یہ کیا مناسبت ہے اس کی انہوں نے سکرین شارٹس مجھے بھیجے تو اس کی مجھے بے انتہا خوشی ہے اور ترانسلیٹریشن بھی کیا جی میں نے پورا ترانسلیٹریشن ہی کیا لیکن اس کے اندر کچھ میں نے ایک امپورٹنٹ کام تھا اس حوالے سے نام یاد دلائیے اردو میں ترقی پسند عدبی تحریک انگریزی میں نام منی سمرز اپارٹ کے نام سے کیا منی سمرز اپارٹ جی تو اس کو پاکستان میں اردو میں ترقی پسند عدبی تحریک پاکستان کے بھی کورسز میں انڈیا کے بھی کورسز میں جہاں بھی ساؤتی اسٹیشن ڈپارٹمنٹس ہیں وہاں پہ اس کو کتاب کو کورسز میں پڑھایا جاتا ہے اس میں ایک انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ اببہ نے جب شروعات میں پروگریسیو رائٹرز کے موویمنٹ جب شروع ہوا ہے پی ڈپلو ایم اس میں اببہ نے بے انتہا جو شخ روش سے پارٹسپیٹ کیا اس میں ہمارے گھر میں علیگر میں ہمارا گھر سینٹر تھا پروگریسیو رائٹرز اسسوسیشن کی میٹنگز کا اور اس میں جو ان کی میٹنگ کہ وہ جو سیکریٹری تھے اببہ سیکریٹری تھے اس پر پورے اورگنائز وئی کرتے تھے تو اس کے جو اکاؤنٹس ہیں ان کے ہاتھ کے لکھے ہوئے ہمارے پاس آج بھی موجود ہیں کہ آج یہ میٹنگ ہوئی آج فراہ آئے انہوں نے یہ شیر کہا تو اس کے اوپر یہ بحث ہوئی آج انہوں نے یہ کہا آج مجنو گورکپوری نے یہ کہا آج مجرو سلطانپوری کو گلایا گیا انہوں نے یہ کہا تو جو بھی علیگر میں آتا تھا وہ اس میں پارٹسپیٹ کرتا تھا اور اس کے ایک اکاؤنٹس ہاتھ سے لکھے ہوئے ہمارے پاس موجود ہیں تو اببہ نے اتنی اس میں اور اس کے بعد اسی وقت ایک نائنٹین ففٹیز میں لیبر کانفرنس ہوئی کیلکٹا میں اببہ اس میں گئے پورے ٹرین سے سفر کرتے ہوئے اپنا وہاں پہنچے اور وہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی نیاز حیدر سے جو کہ بڑا ہی ایک ایک ماورک قسم کے شاعر تھے اور مطلب انسان تھے ایک الگی قسم کے جنونی قسم کے شخص تھے اور کرٹک بھی کرٹک بھی تو اببہ کی ان سے ملاقات ہوئی اببہ ان سے بے انتہا انسپائر ہوئے اور اس پوری لیبر کانفرنس میں جو کہ بہت بڑی کانفرنس ہوئی کیلکٹا میں اس زمانے کی مشہور کانفرنس میں کیفی آزمی بھی بھی شرکت کری اببہ کی سب سے ملاقاتیں ہوئیں خوب دوستیاں ہوئیں اببہ نے واپس آکے علی گرڈ ایک نظم لکھی آئینہ خانے میں جو کہ اس کا انگلیش میں ہم کہیں گے ہاؤز آف میررز وہ پوری پولیٹیکلی اورینٹیٹ نظم تھی کہ آئینہ خانے میں اہم آئین ہم بھی ہاؤز آف میررز میں کھڑے ہیں اور ہم دیکھ کیا رہے چاہ رہا یہ سکسٹی پیج کی نظم تھی ساٹھ پیج کی ایک نظم ساٹھ پیج کی وہ ایک چھوٹی ایک نظم آئینہ خانے میں اور وہ ایک چھوٹی سی کتابی شکل میں شائع ہوئی جس دن شائع ہوئی اسی رات وہ بین کر دی گئی اور اببہ کو اسی رات جیپ میں پولیس والے آئے باقر مہندی کے ساتھ وہ گھر شیئر کرتے تھے علی گرڈ میں اس وقت اور اٹھا کے لے گئے مطلب اسی وقت آپ کو وہ کرنا ہے یہ کتاب جو ہے یہ رات و رات ضبط کر لی گئی اس کی ساری کاپیاں اٹھا لی گئی اسی دن یہ کتاب پبلش ہوئی تھی اور یہ ہاتھ لگی لوگوں کے کہ یہ انٹی گورمنٹ انٹی اسٹیبلشمنٹ نظم تھی اور ایکسٹریملی پروگریسیو نظم تھی یہ تو آزاد ہو چکا ہے نسان انہی سو پجاس کے ڈیکیٹ کی بات لیکن انہوں نے اس وقت کے حالات کے اوپر ایک سوالات کی شکل میں اس کے بعد یہ وہ واقعہ ہے خلیل الرحمہ نظمی سب کا جو مجھ سے کہیں مس ہو گیا اور وہ نظم بہت لوگ نہیں نظم بعد میں پھر شائع ہوئی دوبارہ اس کے بعد اسے بینڈ آرکائیو میں رکھا گیا اب وہ بینڈ آرکائیو سے کچھ سال پہلے میں نے نکلوائی ہے خدا بخشلائی ویڈا دی کی جو شائستہ بیدار ہیں ان کے تھروی کتاب مجھے واقع پس ملی نظم اور اب میں اس کو دوبارہ طور پہ ایک نئے انٹرڈکشن ساتھ انشاءاللہ شائع کرنے کا بھائی کیا بات بڑی پیاری سی بات آپ نے کہی اور مجھے بہت اچھا لگیا سنن کے کہ آپ بیٹی ہیں ان کو ریوائیو کر رہی ہیں ان کی چیزوں پر غور کر رہی ہیں آپ نے ان کی کتاب کا انگریزی میں ترجمہ کیا اور اب وہ جو نظم آئینہ خانے میں جو انیس سو پچاس کے ڈیکیٹ میں اچھے میں جو میں سمجھا صرف اس لئے کہ اس میں سیاسی منظر نامہ ہیں اپنے وقت کا وہ کچھ لوگوں کو اتنا ناغوار گزرا اور یہ کانگریز کی گورنمنٹ تھی مجھے یہ کہنے میں بھی کئی کوئی جزئر نہیں ہے اور سوچی اس پر بین لگا دیا گیا اور نہ صرف بین لگا گیا بلکہ اس کے لکھنے والے یعنی کہ خلیل الرحمن آزمی کو جیل میں رکھ دیا گیا چھے مہینے جیل میں لکھنو سینٹرل جیل میں تو اس کو آپ ضرور منظر پلائیے یہ تو بہت کمال کی بات ہے تو بس وہ وہاں سے نکلے تو پروگریسیوز نے ان کو بہت زیادہ ہیرو سٹیٹس دیا ہاتھ و ہاتھ لیا کہ بھئی اتنی بڑا کام ہوا تو بلکل ہی وہ ہیرو اوور نائٹ بن گئے انسان اپنے دل کی بادشاہری میں کہتا ہے تو ہر وقت وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ اسے مزدور کی بات یا سرخ جھنڈے کی بات ہی کرنی ہے اس کو کبھی کبھی فری فلوئنگ چیز بھی دو تو اس چیز کو لے کے کہ یہ چیز کیسے یہ بیلنسنگ آؤٹ جو ہے یہ کیسے مس آؤٹ ہو رہی اس پروگریسیوز مومنٹ میں اس چیز کا ایک نوانزر نامہ اور جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے رہ کے اس کے اندر رہ کے دیکھا اور کیسے اس میں سے کیا چیزیں اس کی ان کو ناغوار گجری اس سب سے ملا کہ ان کا یہ پورا تجربہ تھا جو کہ بہت آثنٹک مانا گیا یہ اردو میں ترقی پسند بہت آثنٹک مانا گیا اور بلکہ کچھ لوگوں نے اس کو ترقی پسند تحریک کے جو بہت سارے لوگ ہیں انہوں نے اس کو تھوڑا سا تنقیدی نظر سے بھی دیکھا آپ طور پر کہا جاتا ذرا سا بھی اگر پروگریسیو رائٹس مومنٹ کو کرتیجئے ترقی پسندوں کو تو بہت زیادہ بیچے نہیں ہو جاتی اور ان کو کرتیجئے کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے جبکہ بہت سارے لوگ ہیں جو اس بات کو مانتے ہیں اعتراف کرتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں ترقی پسند تحریک کے دوران جو تھوڑی زیادتیاں ہوئی ہیں اور ان میں سے جو زیادتیاں سینے والے تو ان میں اثرار لکھ مجاز بھی تھے اور مہین احسن جذبی جب میں دس سال نہیں لکھا دس سال کب عرصہ ایسا تھا جس میں مہین احسن جیسا creative شخص نے ایک لفظ نہیں لکھا اور انہوں نے صرف یہی کہا کہ میں اس دس سالوں میں جو اپنے دل کی بات ہے وہ کہنا نہیں چاہتا کہنی سکتا تو میں لکھوں گا ہی نہیں میں وہ نہیں لکھوں گا جو لوگ مجھے بتا رہے میں وہی لکھوں گا جو مجھے لکھنا ہے اور جب وہ وقت آئے گا میں تب لکھوں گا میں نے ان کا دو گھنٹے کا انٹرویو ریکارڈ کیا ہوا ہے مہین احسن جذبی صاحب کا جب وہ حیات تھے آپ سے تقریباً تیس سال پرانی بات ہے اور علیگر منھ کے گھر پہ ریکارڈ کیا تھا اس میں یہ ساری باتیں انہوں نے مجھے بتائیں انٹرویوز لگے ہوئے بھی ہیں بلکہ ان کے لنکس بھی مجھے لگتا ہے کہ اس کے ساتھ میں جو اس کا ڈسکرپشن اس پر آمے دے دوں گا تاکہ لوگ اس کو سن سکتے ہیں ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے خرشید الاسلام جو علیگر میں پروفیسر ہوتے تھے ان کا بھی انٹرویو کیا تھا اسی زمان میں اور پروفیسر آلیم اصرور جو میں سمجھتا ہوں آپ کے اببہ کے زمانے میں بھی چیرمن بغیرہ رہے تھے اردو دپارٹمنٹ کے ہیڈ رہے ان کا بھی ایک لمبہ انٹرویو تھا بات مجھے اس لئے یاد آئی کہ خرشید الاسلام صاحب نے پروفیسر رالف رسل کے ساتھ میں مل کے غالب پہ کام کیا جو آگے جا کے بہت زیادہ مشہور ہوا ہے لیکن یہ بات میں جانتا ہوں کسی اور حوالے سے کہ رالف رسل علیگر میں آئے اردو سیکھنے کے لیے اور وہ شاگرد بنے آپ کے اببہ تھی خلیل الرحمن آزمی صاحب کے جی تو وہ اس کی ایسی کہانی تھی کہ اببہ ینگ سٹوڈنٹ کی طرح اردو میں ام اے کر رہے تھے علیگر میں اور ان کے پاس ٹیوشن کے پیسے یونیورسٹی کی کیونکہ وہ اپنے گھر سے تو پورے اقدم اختلاف ہو کے آئے تھے کہ وہ کچھ نہیں ان کو چاہیے اور وہ بلکل بس مطلب بلکل ناراض ہو کے آگئے تھے ون فائن ڈے جسٹ لیفٹ ڈیم اور اس زمانے میں وہ لوگ علیگر گھر والے ان کے بھیجنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ بھئی جیسے میں نے آپ کو بتایا بہت مذہبی ماہول تھا اور علیگر آلیڈی بدنام ہو رہا تھا کہ بھئی جتے بھی اس قسم کے لوگ ہیں جو کہ بلکل ریبیل ہوتے جا رہے ہیں اسلام کی طرف سے وہ سب علیگر کی طرف ان کا رخ ہے اکبر الابادی ہے لکھی چکے تھے اس سے پہلے کہ بھئی پردے کا مخالف جو سنا تو بول اٹھی بیگم اللہ کی مار اس پہ علیگر کے حوالے تو وہ سب بڑے ڈرے ہوئے تھے کہ نہیں علیگر تو نہیں جانا یہی ہیں جو ہمارے یہاں مدرست و لسلاح ہے جہاں دنیا کے تعلیم حاصل کر رہے یہ تم وہیں کرو اب بعد لڑ جھگڑ کے ایک خط لے کے وہاں سے شبلی کالج کے پرنسپل کا رشید احمد صدیقی کے پاس یہ علیگر آ گئے اور اپنا ایڈمیشن ان کا رشید احمد صدیقی نے ان سے بات چیت کری ان کو موٹیویٹ کیا اور ایڈمیشن ان کا ہو گیا اب آنے کے بعد پیسے تو تھے نہیں کہ اب پڑھائی یونیورسٹی کی کیسے ہو تو یہ سائیڈ کے اوپر انہوں نے کہا اپنے جو بھی منٹورز تھے ان سب سے کہ بھئی کوئی وہ ہو تو ہمیں اس میں پڑھائیں اسی بیچ میں ریالف رسل علیگر مسلم یونیورسٹی پہنچے اور انہوں نے اردو ان کو اردو سیکھنی تھی کہ بھئی اردو سکھانی ہے تو یہ بڑے بڑے جتنے اس وقت جو ابباسی سینئر لوگ تھے رشید احمد صدیقی وغیرہ ان کے پاس گئے انہوں نے کہا بھئی ایک ینگ لڑکا ہے اردو بہت اچھی ہے اس کی تم اس کے ساتھ اردو سیکھو تو اردو کیا ٹیوشن ریالف رسل کا پہلا ٹیوشن جو تھا وہ اببہ نے خلیصہ اببہ کے ثروع مہینوں اببہ نے انہوں نے اردو سکھائی اور اس کو سکھانے کا پہلا طریقہ اببہ نے یہ اختیار کیا کہ بجائے اس کے کہ تم میں ایک دم کتابیں اور الفیبیٹس اور یہ وہ سکھائے جائیں کوئی ہمارے ساتھ چلو اور اس زمانے میں علیگر میں تھوڑی اردو رائج تھی اور پورے ہندوستان میں بھی اتنا زیادہ اردو سے مطلب وہ نہیں بے راہ روید نہیں لوگوں نے اختیار کی تھی مطلب ایک طرف چل رہے تھے اخبار اردو کے لوگوں گھروں میں آتے تھے اشتہارات دیواروں پہ مل جاتے تھے تو ان کو صبح ووک کرنے لے کے نکلتے تھے اببہ جو ہیں ریالف رسل کو ووک کر لے لے کے نکلتے تھے اور ان کو اشتہارات دیوار کے پڑھواتے تھے اور یہ اسی بیچ میں اببہ کا ایک شیر بیٹو نے کہا یہ کچھ سمتھنگ لائک دائٹ اس طریقے کا ہے اور تو کوئی بتاتا نہیں اس شہر کا حال چلو اشتہارات ہی دیوار کے پڑھ کر دیکھیں کہیں سے تو خبر آتی نہیں کہ شہر کیسا ہوگا اشتہارات سے اندازہ ہو جائے گا کہ کیسا ہے تو ریالف رسل کو لے کے وہاں پہ وک کرنے جاتے تھے اشتہار پڑھواتے تھے علیگر کی سڑکوں پہ علیگر کی سڑکوں پہ وہ زمانے میں ایک بات بتاؤں میں تو بھئی تھوڑا پلا بڑا ہوں علیگر میں وہ زمانے میں ایک وہ جو Lipton یا Brookborne میرے حال جو چائے اس کے بہت بڑا ایک اشتہار لگا ہوتا تھا وہاں اوپر کوٹ علیگر میں اور اس پیشے لکھا ہوتا تھا ستاتی ہے ہم کو نہ مہنت نہ سستی ہمیں چائے پینے سے آتی ہے چستی تو سوچیے ذرا یہ تھا ساری چیزیں بڑھ رہے تھے ریف رسل ریف رسل صاحب جو لوگ جاننا چاہتے ہیں ان کے بارے میں یہ میں اس لئے کر رہا ہوں کہ انگریزی میں اردو کے بہت بڑے سکولر اور یہاں لندن میں سواس جس کو کہتے ہیں S.O.A.S School of Oriental and African Studies جو ہے لندن یونیورسٹی کا ایک قصہ ہے اور بہت مشہور جگہ ہے وہاں پہ ایک لمبے عرصے تک سکولر رہے اردو کے اور ان کی ایک نہیں کئی کتابیں ہیں خاص طور پر غالب کا جو ان کا کام ہے غالب کی خطوط پر لیٹرز پر وہ دنیا میں بہت ہی نایاب مانا جاتا ہے ان کی جو آٹو بائیگرافی ہے Losses and Gains اس میں اس بورے واقعے کا انہوں نے اببہ کے ساتھ ذکر کیا ہے ارے واقعا کیا بات ہے اور بار بار میں لوگوں کو یاد علی دیتا ہوں ان کے اببہ جب یہ بات کہتی ہیں ان کا نام ہے خلیل الرحمن آزمی جو کہ ریالف رسل کے بھی استاد رہے ہیں استاد رہے ہیں اچھا ایک ذکر تھوڑا سا دورے رہ گئے شہریار صاحب کا آپ انہیں چچا کہتی ہیں اور آپ کے والے صاحب یعنی کہ خلیل الرحمن آزمی صاحب ان کو اپنا بھائی مانتے آئے لیکن سگے بھائی نہیں تھے وہ جی بلکل مگر یہ کہ آپ کے لیے وہ چچا کا درجہ کبھی کم نہیں ہوا ایسا تھا کہ چچا جو تھے شہریار چچا یہ وہاں بلند شہر کے رہنے والے تھے اور یہ راجپوت خاندان کے تھے اور ان کے گھر میں سب لوگ پولیس آفیسرز تھے مطلب سب پولیس میں تھے اور جیسے کہ اببہ کو ان کے گھر والے وہاں سے نہیں آنے دینا چاہتے تھے آزمگر سے ان کو بلند شہر سے ان کے گھر والے ان کا بھی یہ خواب تھا جیسے ان کے گھر والوں میرے جو پیدائش ہے وہاں سے بہت زیادہ دور نہیں تھی میں ڈیوائیز بلند شر کا ہوں اچھا امریک پیدائش ہوئی اور غالی میں چونڈیرہ ماریرہ شریف ان سب جگہوں کے اسپاس سے کہیں ان کا تعلق رہا شہریار صاحب کی بات کر رہے ہیں تو یہ وہاں سے وہ بھی اپنے گھر سے اقدام اختلاف کر کے اببہ آئے یہاں سے چچا کیونکہ ان کے اببہ بھی چاہتے تھے کہ وہ پولیس آفیسر بنے اور کہاں یہ لوگ اردو اور شہر اور شائری کی اس میں بالکل ہی اس میں دوسرے انداز کے لوگ تھے تو جب اببہ اور لیڈی اسٹیبلش ہو چکے تھے علی گرد میں تو کسی کام سے یا کچھ کسی فنکشن میں چچا ایک بار ایسے ہی آئے شہریار چچا تو اببہ نے انس کو موٹیویٹ کیا باتچیت کری کچھ ان سے ایسا اندازہ ہوا کہ نہیں یہ پڑھنا چاہتے ہیں یہاں لیگر میں آنا چاہتے ہیں اردو پڑھنا چاہتے ہیں لیکن یہ گھر والے ان کو نہیں مطلب بھیجنے کیلئے تیار ہیں تو اببہ نے ان کو پورا ایک سپورٹ یہ کہا کہ بھئی تم آؤ ہمارے ساتھ رہو اب پڑھو تم اردو تمہیں اردو کا شوق ہے میرے ساتھ رہو اردو پڑھو ٹھکانہ تمہارا یہ ہے پھر وہ خلیل اور رحمہ نازمی صاحب کے ساتھ ہی رہے ان کے ساتھ رہے پورے وقت چچا پوری پڑھائی سے لے کے ان کی جاب تک اور ان کی شادی تک جس دن شادی چچا کی ہوئی ہے اس دن چچا نے اپنا یونیورسٹی کا گھر مل چکا تھا ان کو لیکچرشپ کے بعد اس میں جا کے وہ منتقل ہوئے ہر وقت ہمیشہ اور زندگی میں بعد میں بھی اببہ کے انتقال کے بعد بھی کیونکہ روز آنا چچا کا ہمارے گھر میں آنا لازمی تھا اگر وہ علیگر میں ہیں تو شام کو ہمارے گھر آنا ہم لوگوں سے باتشیت کرنا اور ہمارے یہاں کتابیں دیکھنا کون کتاب لے گیا کس نے واپس کری کس نے نہیں کری کیا مطلب کیسے بٹھانے کا یہاں انتظام کیا جائے یہ پوری چچا کی ذمہ داری تھی اور وہ انہوں نے مرتے دم تک نبھائی یہ وہی چچا ہے میں بار بار یاد دلا دیتا ہوں شہریار صاحب مشہور شاید جن کے فلمی نقمیں بہت زیادہ مشہور ہوئے لیکن یہ کہ باقی جو ان کا کام ہے یعنی نون فلمی اصل معلوم میں تو وہ بہت زیادہ بڑا کام ہے آپ کو کوئی شیئر یاد ہے ان کو میں ایک شیئر ان کا ہمیشہ کبھی ڈرامے میں کوپی کیا کرتا تھا آپ اسی انداز سے سنا ہے دل میں اترے گی تو پوچھے گی جنو کتنا ہے آخر دوسرا مسئلہ پھوس کر دیتے تھے اور کئی بھائی بہت دیمی آواز دل میں اترے گی تو پوچھے گی جنو کتنا ہے نو کے خنجر ہی بتائے گی کہ خون کتنا ہے وہ ابراپٹ وہ چھوڑا ابراپٹ بلکل نو کے خنجر ہی بتائے گی کہ خون کتنا ہے چچا کی شاعری بسیکلی میں نیند رات اور خواب نیند کی کرچے خواب کا دربند ہے یہ کتابوں کی ان کے ٹائٹل اور خواب کا دربند ہے اس پہ ان کو گیان پیٹ آوارڈ ملا جو کہ ہندوستان کا سب سے بڑا لیٹری آوارڈ مانا جاتا ہے اور اردو میں غالباً چار لوگوں کو ملا ہے وہ ان میں فراق گورکپوری اور ان میں شہریار ساہ اور مطلب یہ تین چاری لوگوں کو خالی ملا ہے اور قررتولان حیدر ہے جنرل نولیج کا امدان نہ لیجی لیکن مجھے اتنا یاد ہے کہ میں نے قررتولان حیدر کا انٹریبو کیا ہے جب ان کو ملا تھا یہ گیان پیٹ آوارڈ میں نے ان سے بات کی آپ کچھ اشار سنانا چاہیے میں یہ بتا رہی تھی کہ چچا کی جو مجھے سب سے زیادہ یہ خواب کا دربند ہے یہ جو کتاب کا ٹائٹل تھا جس کے اوپر انہیں گیان پیٹ آوارڈ یہ شروعات ہوئی ایک چھوٹی سی نظم سے چچا کی تو اس کی ایک نظم ہے جو میری سب سے زیادہ پسندیدہ نظم ہے اور نہائیت ہی سمپلسٹک اور بہت سادہ نظم ہے اشار میرے لیے رات نے میرے لیے رات نے آج فراہم کیا آج فراہم کیا ایک نیا مرحلہ نیندوں سے خالی کیا عشقوں سے پھر بھر دیا نیندوں سے خالی کیا عشقوں سے پھر بھر دیا کاسا میری آنکھ کا اور کہا کان میں میں نے ہر ایک جرم سے تم کو رہا کر دیا میں نے ہر ایک جرم سے تم کو رہا کر دیا میں نے صدا کے لیے میں نے صدا کے لیے تم کو رہا کر دیا تم کو رہا کر دیا جاؤ جدھر چاہو تم جاؤ جدھر چاہو تم چاگو کے سو جاؤ تم خواب کا دربند ہے جو چاہو کرو لیکن خواب نہیں آئیں گے یہ اتنی چھوٹی سی نظم ہے لیکن اس کے اندر سب کچھ کہہ دی یہ مجھے بے حد ان کی نظم پسند ہے لیکن میں آپ کو ایک نظم وہ سناوں گی ایک ان کا شیر مجھے یاد آ رہا ہے امید سے کم چشم خریدار میں آئے ہم لوگ ذرا دیر سے بازار میں آئے یہ تو بے حد پیارا شیر ہے اببہ نے جب چچا سے دوستی کی ملاقات کی اببہ اور چچا کی دوستی بڑی مشہور ہے بہت لوگ اس کے بارے میں لکھ چکے ہیں درامیٹک سی لائف تھی ساتھ میں زندگی گزری پوری اور اس کے بعد اتفاقا یہ بھی ہوا کہ دوستی کے بعد اببہ نے ایک نظم لکھی چچا سے جب ان کی دوستی ہوئی اگر دم انٹینس دوستی ہوئی تو ایک نظم چھوٹی سے لکھی اور جب اببہ کا انتقال ہوا تو قبرستان سے واپس آتے ہوئے چچا نے ایک نظم لکھی پورے لوگ جو گئے تھے اس میں ان کے جنازے میں نائنٹین سیونٹی ایٹھ میں وہ سارے لوگ آ گئے تھے چچا واپس نہیں آئے تھے اور وہ بہت دیر میں واپس لوٹ کے آئے اور اگلے دن جب امی نے پوچھا کور صاحب کہتی تھی ہماری امی ان کو کبھی بھی شہریار نہیں کہا شہریار نام اببہ نے دیا تھا شہریار ان کا نام تھا کور اخلاق محمد خان اسی نام سے وہ علی گڑھ آئے اور چچا نے جب دیکھا کہ ہمارے ہاں خوب لوگوں سے ملے ولے ہمارے ہاں اور لیڈی لوگوں کا آنا جانا سب کچھ تھا اور لوگ پورے وقت کانسٹنٹ میٹنگز و محفلے اور چادرے لوگ بچھا رہے ہیں ینگ ینگ جتے پوئٹس تھے اس زمانے میں سب کچھ کیجوال تھا وہ ہی آکے چادرے بچھائی دریا بچھائی محفل شروع ہو گئی شہریار شروع ہو گئی روز شام کا یہ تماشا ہوتا تھا تو چچا بہت زیادہ انتھوزیاسٹک اور سب سے ملنا جلنا ہی اببہ نے ایک دن کہا سنو تمہارا یہ نام کور اخلاح محمد خان تمہارے اوپر جستا ہے آج سے تمہیں ہم شہریار کہیں گے شہریار نام خلیل و رحمہ نازمی صاحب نے دیا جبکہ ان فیکٹ اس کی جو بائیوگرافی رخشندہ آپ نے لکھی ہے رخشندہ جلیل نے شہریار کی بائیوگرافی اس میں انہوں نے اس بات کا پہلے ہی پیج پہ ذکر کیا ہے یہ ٹائٹل ان کو ان کے منٹور خلیل و رحمہ نازمی نے دیا جس کے نام سے وہ ہمیشہ کیسی پیاری پیاری باتیں ہیں اور اس کے بات کیا ہے کہ جب اببہ کا انتقال ہوا اب وہ نظم کی بات کریں گے جی جی تو میں نظم پہلے تو یہ والی سناتی ہوں آپ کو چھوٹی سی دونوں نظمیں ہیں مطبع اس نظم کو پڑھ کے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اببہ نے چچا میں ایک اپنی جھلک دیکھی ہمارے اببہ خلیل و رحمہ نازمی نے جب سب لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ بھائی اتنی دوستی اور تھوڑا اببہ کو بھی اندازہ تھا کہ لوگ تھوڑا بڑے انٹریگڈ سے رہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے کہ چوبیس گھنٹے کا ساتھ ہے کیونکہ اس وقت لوگوں میں بڑا یہ بھی اختلافات بھی بہت ہوتے تھے بھائی کسی کی کسی سے تھوڑے دن دوستی ہوئی پھر پتا چلا وہ اس سے منحرف ہو گیا اب وہ ایک دم دوسری پارٹی میں آ گیا یہ سب بھی بڑا چلتا تھا لیگرد کی پولیٹکس کے بارے میں تو پرویز بھائی آپ اچھی طریقے سے باخف ہوں گی تو کبھی وہ دپارٹمنٹ پولیٹکس کبھی کچھ لیکن اببہ اور چچا کی ایسی دوستی تھی جو آخری دن تک قائم رہی کہ انتقال جب چچا کا ہوا ہے تو انہوں نے اپنی اس میں انتقال سے پہلے خواہش اور لیڈی یہ ظاہر اپنے سب جاننے والوں کو اور انکلوڈنگ ہمارے بھائیوں کو کر دی تھی کہ ان کی قبر اببہ کے برابر میں بنائی جائے اور یہ بڑا ناممکن سا کام تھا کیونکہ علیگرد کا جو قبرستان ہے منٹوئی وہ اتنا بالکل فل تھا چالیس سال کے بعد اببہ کا چچا کا انتقال ہوا اببہ سے اور اس کے باوجود وہ قبر ان کو اببہ کے برابر میں ملی 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 اور دونوں کی قبریں آج کی ریٹ میں دونوں کی قبریں برابر برابر ہیں اببہ کی قبر کے اوپر شیر ہے کہ جانے کیوں ایک خیال سا آیا میں نہ ہوں گا تو کیا کمی ہوگی اببہ کی اس پر یہ لکھا ہوا ہے جو سٹون ہے اور جو چچا کا سٹون ہے اس پر لکھا ہوا ہے حاصل سہرے جہاں کچھ اور نہیں حیرانی ہے چچا کا شیر ہے جو اس پر لکھا ہوا ہے میں بتایا تھی کہ جب اببہ سے اتنی لوگ پوچھتے تھے کرتے تھے تو اببہ نے ایک قسم کی نظم میں یہ جواب دیا کہ چچا سے ان کی اتنی دوستی کیوں ہو اس نظم کا ٹائٹل ہے دوسری ملاقات کہہ نہیں سکتا کہاں سے آئے ہو تم کون ہو ایسا لگتا ہے کہ یہ صورت ہے پہچانی ہوئی خاک میں روندہ ہوا چہرہ مگر ایک دل کشی آنکھ میں ہلکا تبسم دل میں کوئی ٹیس سی پاؤں سے لپٹی ہوئی بیتے ہوئے لمحوں کی گرد پیراہن کے چاک میں گہرے غموں کی تازگی پرسش غم پر بھی کہہ سکنا نہ اپنے دل کا حال کچھ کہا تو بس یہی کہ تم پہ کچھ بیتی نہیں راہ میں چلتے ہوئے تھوکر لگی اور گر پڑے یوں ہی کانٹے چپ گئے ہیں پھٹ گئی ہے آستی یاد آتا ہے کہ تم مجھ سے ملے تھے پہلی بار ایک کہانی میں نہ جانے کس کی تھی لکھی ہوئی اور میں نے اس طرح کے آدمی کو دیکھ کر دل میں سوچا تھا کہ اس سے آج کرلوں دوستی تو وہ آپ کی تب چچا کی شکل میں اببہ کو ملے اور وہ دوستی زندگی بھر قائم رہی دوستی زندگی بھر قائم رہی اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک ہم نے باتیں کی ہیں یہاں سے مجھے ایسا لگتا کہ معاملہ بہت گرم ہو رہا اور ایک گھنٹہ اور ہونا چاہیے ہمارے پاس اس لیے کہ تردیشی بات کر سکیں کمال میں صدیقی سمیہ آپ کے والی صاحب جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا لوگوں کے سامنے کہ آل انڈی ریڈیو میں مشہور ڈریکٹر تھے لیکن اس سے زیادہ مشہور بات یہ ہے کہ بہت بڑے شاعر تھے تو سمیہ کمال میں صدیقی صاحب کی کچھ ایک دو باتیں اگر اور آپ کو یاد آتی ہیں پندرہ انٹرویوز ایسے ان کے موجود ہیں جس میں امریتہ پریتم بیکل اصاہی ان سب کے ایک گھنٹے کے جو آج بھی آرکائبز میں ہیں یہ کمال صاحب نے کی ہے جی اس میں علی صدیقی صاحب بھی ہیں ونڈرفل انٹرویوز یہ انٹرویوز کہاں مل سکتے ہیں جامعہ کے آرکائبز میں خدا بخش لائبریری میں بھی ہیں یہ دل سسپاتے سے جو لوگ سکولرس ہیں پڑھنا جاتے ہیں پڑھنا جاتے ہیں تو وہ سارے انٹرویوز وہاں موجود ہیں پھر اس کے بعد وہ جوڑ گئے ایوان غالب سے اور وہاں کا جو پرچہ نکلتا تھا غالب نامہ اس کو لے کے اس میں انہی نے کافی کام کیا اس کے بعد مچ لیٹر ان کو غالب اوارڈ دیا گیا اور جو پہلے اس میں جب اوارڈ دیا گیا تو ہماں چھوٹی سی تھی تو خلیل صاحب کو جب اوارڈ دیا گیا تھا تو اسے ہماں بتائیں گی آپ پہلے ختم کرلیں پھر میں بتاؤں گی اس کا ان کا کمال صدیقی صاحب کے ایک مجھے شعر یاد آتا ہے کہ میرا خیال نہیں ہے تو اور کیا ہوگا گزر گیا تیرے ماتھے سے جو شکن کی طرح میرا خیال نہیں ہے تو اور کیا ہوگا گزر گیا تیرے ماتھے سے جو شکن کی طرح ایسا تھا کہ نائنٹین ایٹی میں اببہ کے انتقال کے بعد ان کی جو کتاب جو انہوں نے بیماری کے زمانے میں لکھی تھی زندگی ہے زندگی اس کو ہم لوگوں نے پبلش کر آیا کتاب کو اور چچا نے اس کی پوری ایڈیٹنگ کی اور اس کو ٹھیک طریقے سے بورا ایک کتابی شکل میں بنایا پوری ان کی جو لاسٹ کی شاعری جو کہیں پبلش نہیں ہوئی تھی تو نائنٹین ایٹی میں جب وہ کتاب منظر عام میں آئی تو اس کو غالب اکیڈمی نے اس پہ غالب اوارڈ دیا بیسکلی اور اس وقت وائس پریسیڈنٹ اف انڈیا تھے حیدہ ایت اللہ اور انہوں نے ان کو یہ اوارڈ دینا تھا تو دلی ہم لوگ آئے اور انہی کی گھر آئے ان کا گھر تھا رہا اس ایوینیوں میں اس وقت اور شام کو تیار رہی آر ہو کہ جب وہاں پہنچے تو فرنٹ روہ میں ہم لوگ کے لیے سیٹس تھی تو ہم لوگ یہ مان کے کہتے ہیں کہ امی جائیں گی سٹیج پہ انہی کا نام آیا تھا لیکن سٹیج پہ جاتے وقت امی نے ہم سے کہا وہاں پہنچے تو ان کی سیٹ تھی آگیا برابر میں مجروس سلطان پوری بیٹھے تھے ایک طرف جیلانی بانوں بیٹھیں تھیں بیچ میں امی بیٹھیں اب بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ ہمارے لیے نہیں تھی ہم تھے تقریباً اس وقت سات آٹھ سال کے تو ہم کھڑے ہوئے تھے وہی پہ اب امی نے پہلے ہمیں گودی میں بٹھایا پھر فوراں مجروس صاحب نے کہا کہ نہیں تم ہماری گود میں بیٹھ ہوگی یہ ہمارے لیے ایک فقر ہوگا خلیل صاحب کی بیٹی ہماری گودی میں بیٹھی ہم ان کی پوری اوارڈ فنکشن میں مجروس سلطانپوری کی گود میں بیٹھے رہے تو جتنی بھی تصویریں کچھی ہیں آج تک ہمارے پاس موجود ہیں ان کی گودی میں ہم چڑھے وے بیٹھے ہوئے اس کے بعد پھر خیر سٹیج پہ جب اوارڈ لینے کیلئے گئے تو امی نے کہا کہ تم آگے جاؤگی تو ہمیں آگے کیا گیا اب تھے بڑے بڑے اس وقت سب بھی اپنے زمانے کے مشہور لوگ جو موجود تھے اور مجروس سلطانپوری صاحب کو بھی اوارڈ ملا تھا لیکن سارے اخباروں میں اگلے دن جو فرنٹ پیج پہ تصویر تھی وہ ہمارا اوارڈ کی لیتے ہوئے ہدایت اللہ سے جو سب نے جو کور کیا جو پائنی ارود ٹائمز اف انڈیا اوارڈ پیج پہ وہ میری تصویر کور کی جس کی ابھی بھی میرے پاس موجود ہے وہ جو زندگی زندگی آپ سنانا چاہتے ہیں رج گیا ہے میری نس نس میں میری راتوں کا زہر میری سورج کو بلا دے زندگی ہے زندگی اب تو یاد آتا نہیں کیسا تھا اپنا رنگ روپ پھر میری سورج دکھا دے زندگی ہے زندگی خلیل رحمان آزمی صاحب کی شعری ہے اس سے پہلے کہ میں الویدہ کہوں موجود لیکن یہ کہ ہما کچھ اور اس میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں میں ابا کی کچھ سنا سکتی ہاں ضرور خیال سے وہ ہی سب سے زیادہ بہتر ہوگا میں دیکھتی ہوں کہ کیا چیز میں یاد کر کے کچھ سمجھے مجھے لگتا آپ کا ذرا ہاتھ تنگ ہے سنانے کے معاملے میں یہ تو بات سہی ہے کبھی کبھی جب میں ان کے ساتھ بیٹھتی تھی تو پوچھتی تھی کہ آپ یہ فلا کیوں لکھا آپ نے ایسا تو ایک ان کا بہت اکسپلین کرتے کہ جب پوری کشمیر کی وادی برف میں ڈھکی ہوئی ہوتی تھی اور جہاز سے آؤ تو پوری ویلی پوری سفید نظر آتی تو اس پہ انہیں نے یہ لکھا تھا یہ سرزمی گلے لالہ کبھی سو بھی جاتی ہے یہ سرزمی گلے لالہ سو بھی جاتی ہے لبادہ برف کا اوڑھے ہوئے کفن کی طرح لبادہ برف کا اور اس میں ہے کہ اخزان کا خوف مجھے کھائے جا رہا ہے کمال چنار سرخ نہ ہوں آتش سوخن کی طرح کتنا پیارا شیر ہے یہ اور ایک یہ ان کا بہت مجھے پسند ہے جو ارشد یہ امرجنسی میں نے لکھا تھا بیچ میں چلتے تو کچل جاتے بیچ میں چلتے تو کچل جاتے راستے درمیاں کے کھتے ہی نہیں آہ راستے درمیاں کے کھتے ہی نہیں بیچ میں چلتے تو کچل جاتے راستے درمیاں کے تھے ہی نہیں آندھی جنگل سے ان کو لے آئی ہے آندھی جنگل سے ان کو لے آئی ہے خوش پتے خزان کے تھے ہی نہیں خوش پتے خزان کے تھے ہی نہیں کیا خوصورت ایکسپریشن ہے آجا ان کا ایک اور ہے کہ وہ کچھ لوگ جو خاموش ہیں یہ سوچ رہے ہیں سچ بولیں گے جب سچ کے ذرا دام بڑھیں گے یہ کمال ستیب کسی آپ کا شئی ہے اس وقت یہ لوگ سب ایک بیچ والے اس میں تھے کہ بھئی پروگریسیوز میں اتنا زیادہ وہ ہے اسی وقت کا اببہ کا جیسے درمیاں والی جو بات ہے اسی وقت کا ایک شیر ہے درمیاں خود اپنی ہستی ہو تو ہم بھی کیا کریں درمیاں خود اپنی ہستی ہو تو ہم بھی کیا کریں آئینہ دیکھیں کہ خود اپنے آپ سے پردہ کریں آپ کچھ سنانا چاہتے تھے میں اببہ کی دو چیزیں سناوں گی ایک دم سٹارکلی فرق جو ایک دوسرے سے ایک طرف تو ایک شخص آ رہا ہے جو کہ اپنے گھر سے پوری طرح منحرف ہو کے اور اپنے گھر کے ماحول سے منحرف ہو کے اور ایک دم ریبیلیس ہے جو کہ شایر اکثر اس زمانے کی ان کا ایک ٹرنڈ تھا اور ایک دوسرا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر کو مس کر رہے ہیں اندری اندر جو وہ بات نہیں کہہ سکتے وہ بھی ایک انسانی فطرت ہے کہ وہ کچھ بھی بن جائے لیکن وہ ایک اپنا پرانا ماحول پرانا گھر چاہے وہ اس سے ایڈنٹیفائی نہ بھی کرتا ہو کہیں نہ کہیں وقت ایسا آتا ہے جو وہ اس کو ایک یاد ملاتا ہے یہ دو ایک کنٹراسٹ ہیں تو دونوں میں آپ کو سناتی ہوں ایک تو غزل ہے یہ ان کی اب باقی کہ تیری صداقہ ہے صدیوں سے انتظار مجھے تیری صداقہ ہے صدیوں سے انتظار مجھے میرے لہو کے سمندر ذرا پکار مجھے میرے لہو کے سمندر ذرا پکار مجھے میں اپنے گھر کو بلندی پچھڑ کے کیا دیکھوں یہی جو ان کا مجھے ملہ پسند پسند شیر ہے میں اپنے گھر کو بلندی پچھڑ کے کیا دیکھوں اروج فن میری دہلیز پر اتار مجھے ابلتے دیکھی ہے سورج سے میں نے تاری کی ابلتے دیکھی ہے سورج سے میں نے تاری کی نراس آئے گی یہ صبح زرنگار مجھے یہ گولڈن مالنگ is not my thing یہ صبح زرنگار مجھے زرنگار مجھے زرنگار زرنگار means like golden morning کہے گا دل تو پتھر کے پاؤں پوجھوں گا کہے گا دل تو میں پتھر کے پاؤں پوجھوں گا زمانہ لاکھ کرے آکے سنگسار مجھے کیا بات ہے زمانہ لاکھ کرے آکے سنگسار مجھے وہ فاقہ مست ہوں کہ جس راہ سے گزرتا ہوں وہ فاقہ مست ہوں کہ جس راہ سے گزرتا ہوں سلام کرتا ہے آشوب روزگار مجھے کیا بات ہے یہ تو ایک برطب ایک الگ ان کا علیشتی اور ایک انہوں نے نظم لکھی جو کہ سائے دیوار سائے دیوار یہ ہے کیسا سنسان ہے دشت آوارگی کیسا سنسان ہے دشت آوارگی ہر طرف دھوپ ہے ہر طرف تشنگی کیسی بے جان ہے میں قدے کی فضا کیسی بے جان ہے میں قدے کی فضا جسم کی سنسنی روح کی خستگی اس دو راہے پہ کھوئے گئے فیصلے اس انہیرے میں گم ہو گئی زندگی اے غمیں آرزو میں بہت تھک گیا مجھ کو دے دے وہی میری اپنی گلی چھوٹا موٹا مگر خوبصورت سا گھر گھر کے آنگن میں خوشبو سی پھیلی ہوئی مو دھولاتی سویرے کی پہلی کرن سائے باں پہ امر بیل مہکی ہوئی کھڑکیوں پہ ہواوں کی اٹھکے لیاں روزنے در سے چھنتی ہوئی روشنی شام کو ہلکہ ہلکہ اٹھتا دھواں پاس چولے کے بیٹھی ہوئی لکشمی ایک انگیتھی میں کوئلے دہکتے ہوئے ایک انگیتھی میں کوئلے دہکتے ہوئے برطنوں کی سوہانی مدھر راگنی رس بھرے گیت ماسوم سے قہ قہے رات کو چھت پہ چھٹکی ہوئی چاندنی کیا بدنا ہے رشتے ناتے ملاقاتے مہمانیاں دعوتے جشن تیوہار شادی غمی رشتے ناتے ملاقاتے مہمانیاں دعوتے جشن تیوہار شادی غمی جی میں ہے اپنی آزادیاں بیچ کر آج لیلوں ان پابندیوں کی خوشی ان پابندیوں کی خوشی اپنی آزادیاں بیچ کر ایک پوائنٹ پر یہ آتا ہے کہ سب چھوڑ چھاڑتے ہیں وہی والے پرانے باہول بیچ یہ خلیل و رحمان صاحب کی نظمیں خلیل و رحمان صاحب کی بیٹی ہیں ہما خلیل ہمارے سامنے موجود ہیں ہما زرہ سا جاتے جاتے لوگ کہیں گے کہ یہ کام تو پہلے ہونا چاہیے تھا لیکن دارشی بات ہے ہم آپ کے والے صاحب کو انٹیوڈوز کرنا چاہتے تھے پہلے آپ کیا کر رہی ہیں آج کل دیکھیں میں نے اببہ کے حوالے سے تو اببہ کی کولیات اروڈی فن کے نام سے نسی پول سے 2017 میں پبلش کرائی جس میں میں نے ایک لانگ انٹرڈکشن آن اببہ لکھا جو میرا پرسپیکٹیو آببہ ہے تھرہو ہز رائٹنگ ایک دم انڈیپینڈنٹلی جو میں نے اببہ کی ساری کتابیں پڑھیں اس کے حوالے سے میں نے ایک انٹرڈکشن اس کتاب میں لکھا اروڈی فن کے نام سے نسی پول سے پبلش ہوا دو بار پبلش ہو چکا ہے 2017 سے اب تک اور اب کوئی کتاب آویلبل نہیں ہے تو میں نے دوبارہ سے ان کے پیچھے لگی ہوئی ہوں اس کے علاوہ میں نے اببہ کے حوالے سے ایک تو منی سمرز اپارٹ اببہ کی اردو میں ترقی پسند عقبی تحریک سے کو انگلیش میں ٹرانسلیٹ کیا اس کے علاوہ میں نے کچھ الگ سے ٹرانسلیشنز اردو انگلیش کے کیے ایک کتاب علیگڑ پر اپنی لکھی دیلیور اوف علیگڑ اس کے بارے بتا یہ آپ کے اپنی کتاب ہے یہ میری اپنی کتاب ہے اس میں میں نے علیگڑ کا وہ پویٹری میں جو علیگڑ ہے عردو شائری میں علیگڑ ہے پوری ہسٹری علیگڑ کی ہسٹری ہے جو کہ ہسٹورینس نے لکھی علیگڑ 1875 سے لے کے آج تک کیسا رہا 1920s میں یونیورسٹی بنا یہ ایک الگ ہسٹری ہے جو کہ بہت لوگ لکھ چکے ہیں لیکن جو میں نے ہسٹری لکھی وہ ہسٹری ہے علیگڑ کی جو کہ عردو شائری میں موجود ہے اس زمانے سے جب علیگڑ وہاں بنا تو اکبر علابادی سے لے کے جوشملی آبادی تک ہر انسیڈنٹ جو علیگڑ میں ہوتا تھا وہ شائری کے شکل میں نوٹ ہو جاتا تھا کسی دوسری جگہ بیٹھا کوئی شائر اس کے اوپر کوئی تنس کر دیتا تھا پورا ایک حسٹری ہے علیگڑ کی جس کے میں ذکر ہو گیا لیکن اب ذرا سا اس فلم کا ذکر کر دیجئے جس کا بڑا چرچہ ہے اب ہی اس کے بعد میں نے پھر یہ ریختہ ارگنائزیشن کے ساتھ میں ان ایڈوائزری بورڈ پہ کافی سال سے ہوں اور ان کے کانٹنٹ میں اور ادروائز ویڈیس چیزوں میرے اختار آزن میں نے اس میں شروعات کی جو کہ میں نے اپنے گھر کے ہی کتابوں سے جو میکزینز ہیں اس کی پرانی چیزیں جو کہ پبلش نہیں ہوئی ہیں انہی سے نکال کی ایک لائکہ پورا ایوالومنٹ اف اردو لٹریچر کو اس کے اندر ایڈٹ کر کے اس طرح سے کیا کہ اردو لٹریچر شروعات سے لے کے آج تک جیسے الگ الگ سیکشنز اس میں کریئیٹ کی کہ کہانی ہے تو پہلے کہانی ایسے تھی آج کی کہانی ایسی ہے تو ہر سیکشن کو ایسے ڈیوائیڈ کیا کہ شروع سے لے کے آج تک ہمیں نظم میں اور تنز و مزہ میں اور سفرنامے میں اور کہانی میں اور افسانے میں کیسے ایک فرق نظر آیا شروع سے اب اس طرح سے ایک ایوالومنٹ اف لٹریچر کے کانسپٹ پر اختار آزن ڈیولپ کیا اور ابھی جو میرا ایک نیا وینچر ہے جس کے آپ واقف ہیں جو ابھی آپ نے دو دن پہلے دیکھی فلم وہ تھی ہے مجاز کے نام پہ تو وہ ایک سیریز میں دماغ میں ہے جس کا نام ہے بازگشت جو میں نے لکھا ہے which is Retrieving the Life of Urdu Poets On Screen I am going to make these films and اس میں یہ ہے کہ پہلے مجاز ہیں جن کی ایک مجاز پہ تو film بن گئی بن گئی مجاز پہ جو میں نے بنا دی یہاں لندن میں دکھائی گی جو لندن میں دکھائی گی اس کا نہرو سینٹر میں پریمیئر ہوا اور اب ہم اس کو تجربہ تھا اور اس کے بعد اس کے بعد ہمارا دوسرا ہے محلقہ چندہ جو کہ اردو کی پہلی خاتون شائرہ رہی ہے یہ ساؤتھ ہنڈیا ہیدر آباد جی ہیدر آباد میں ولی دککنی کے بعد یہ پہلی خاتون تھی جن کا کلام آیا غالب اور میر سے بھی پہلے اور یہ پہلی اردو کی شائرہ تھی ساتھ ساتھ میں یہ کتھک ڈانسر بھی بہت مشہور تھی یہ فیچر فلم کی شکل میں جی یہ فیچر فلم کی شکل ہوگی اور اس کی سکرپٹ آدھیز زیادہ لکھی جا چکی ہے سکرین پلے پہ ہیں آج کلام محلقہ چندہ اور ان کا اتفاقا ان کا جو ایک انٹیکٹ پورا کلام ہے وہ صرف اکیلا دنیا میں ون سنگل پیس کیلیگرافٹ انہی کے ہاتھوں کا ہے وہ بریٹش لائیبری میں موجود ہے وہ انڈیا میں نہیں ہے وہ میں نے یہی پہ دیکھا سب سے پہلی بار اور یہاں دیکھنے کے بعد یہ میں انسپائر ہوئی کہ یہ چیز انڈیا میں ضرور لوگوں کو پتا ہونے چاہیے کہ ایک ایسا شخص بھی گزرا دو سو سال پہلے ایک ایسی لیڈی گزری جس نے کہ پرفارمنگ آرٹس کا پہلا سکول انڈیا میں کھولا تین سو لڑکیوں کا کتھک اور میوزک اور گوٹری کے اوپر تو یہ ایک ان کے اوپر فلم ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ کیفی کے اوپر بنانے کی کیفی آزمی پر اور اس کے بعد فیض پر کیفی آزمی ہے اور پھر فیض امار فیض میں سمجھ گیا یہ تو آپ نے پورا لائن اپ کر دیا فلم میں بنانے کا پروگرام ہے اور فیچر فلم بہت زبردست سے سمجھ یہ تھوڑا سا آپ نے انٹرڈکشن کر رہی اتنا تو میں جان گئے تقریباً چالیس سال ہونے کو آ رہے ہیں آپ یہاں لندن میں ہیں اس لیے کہ مجھے بھی تیس سال تو تقریباً ہوئی گئے تو آپ میری بھی سینئر ہیں لندن میں لیکن آپ شائری اردو زبان اس سے نکل کوئی فیشن کی دنیا میں غالباً نہیں فیشن کی دنیا میں نہیں ٹیکسٹائل کی دنیا میں ہوں میں ایک بات آپ سے کہنا چاہوں گی کہ ان کے اببا کے بارے میں ایک مجھے چھوٹا سا انٹریسٹنگ قصہ یاد ہے مجاز کے حوالے سے ابھی مجاز پر فلم آئی اور ان کے اببا کی بے حد دوستی مجاز سے تھی کمال احمد صدیقی کی دوستی تھی اسر احمد مجاز سے جی بے حد دوستی تھی لکھنوں میں دونوں جب یہ لوگ رہتے تھے تو عالم کیفے تھا تو وہاں پہ عالم کیفے میں کمال احمد صدیقی اور مجاز تقریباً روزانہ ہی ملتے تھے ایک دفعے کیا ہوا کہ دونوں جو تھے اپنا دیر درات تک باتیں کرنا ایک کے پہ جاتے تھے تانگے کے اوپر اور خوب دونوں کی ملاقات ہوتی تھی تو اس زمانے میں یہ مجاز دلی سے نئے نئے لکھنا وہ پہنچے تھے یہاں سے آل انڈیا ریڈیو کی جوب وغیرہ چھوڑ کی جب وہ وہاں پہنچے تھے تو ان کے ابباس روزانہ ان کی ملاقات ہوتی تھی آدھی رات تک یہ لوگ اپنا وہاں پہ بیٹھے رہیں گے تو ان کے دادا بے حد خلاف تھے اس بات کے کمال احمد دیخیمت کمال جو ہیں وہ مجاز سے انتہا سے زیادہ دوستی رکھے وہ مجاز کو کسی نے دیکھا نہیں تھا تو اب اس میں ایک دفعے ان کے ابباس مجاز کے پاس نہیں پہنچے رات میں کہیں اور نکل گئے تو مجاز نے سوچا کہ لاؤب دیکھیں کمال کے گھر جا کے آج ہم کافی رات ہو چکی تھی تو مجاز ان کے دادا کے گھر پہنچے اور انہوں نے جا کے دروازہ کھٹ کٹ آیا اور دروازہ کھٹ کٹ آیا تو ان کے دادا نے دروازہ کھولا اور دروازہ کھول کے کہا کہ کون بھئی اتی رات میں آپ کیا کر رہے ہیں تو مجاز نے کہا کمال کو ڈھونڈتا با آیا تو ان کے دادا نے ان سے کہا ایسا ہے کہ ایک اللو صفت آئے ہیں اس شہر میں مجاز سے ہی کہا ایک اللو صفت اس شہر میں جب سے آئے ہیں کمال رات رات بھر ندارت رہتے انہی کے ساتھ کبھی عالم کیفے تو کبھی کیفے بازی تو کبھی مہخانے بازی ہم تو پریشان ہو گئے ہیں ان سے مجاز نے جواب دیا اسی اللو صفت کو مجاز لکھنوی کہتے ہیں اسی اللو صفت کو مجاز لکھنوی کہتے ہیں یہ کہا کہ آداب کیا تو بس یہ کہا کہ مجاز وہاں سے نکل گئے کیا امدہ قصہ سنایا ہمہ آپ نے کمال میں صدیقی صاحب کا اس لئے میں نے کہا کہ یہ پورا شہروں کا خاندان ہے اور شہروں کا حوالے سے آپ دونوں بہنیں بھی ہیں اور پھر آلہ گلہ اتنی نسبت ہے اتنے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ میں تو ہمہ خلیل سمیہ گیلو آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ آداب بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اور اتنی پرانی یادیں تازہ ہوئیں جس کا کوئی حساب ہے اردو باغ زندہ باغ میرے اب آج بہت خوش ہو رہے ہوئے سب سے زیادہ بہت شکریہ بہت شکریہ اور ہاں سینے انک کے سبھی پروگرام جیسے کہ شورٹ فلمز ویڈیو پاڈکاسٹ ریڈیو پروگرام اور بھی بہت سارے دوسرے پاڈکاسٹ ہماری ویب سائٹ پر بھی سنے اور دیکھے جا سکتے ہیں پتہ ہے سینے انک ڈاٹ کوم سینے انک ڈاٹ کوم میرے نام پر ویزالم ہے اردو باغ کے اگلے اپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی آداب خدا حافظ موسیقا 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 موسیقا